دعا ورہ تنزیل نور امامت اللہم شلی علی محمد وعالی محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن نسکری علیہ السلام شلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیلم وعیلہ حتاؤ تسکنہو ارزکاتو ام وطمت اعو فیہاو طبیلہ یعاو کاشف القربیم واجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقروب المومنین بحق اخیق اللہ حسین یا عبل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیسو بتجاہت رکابی وزیفو کا حیسو گنتو من البلاد یا او صاحب اللہ سرے والزمان علیہ السلام و سلام عدرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک و جدتک سیدتن نسائل آلمین رب صلی علیہ و محمد اموال محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم والعن آداؤہم من الجن والعن سے من الاولین والآخرین الہ العالمین بحق ماسومین علیہ السلام ولی العمر بقیت اللہ العظم وارث پاک دے ظہور پاک تعلیم فرماؤں ماشاءاللہ الہی آمین میرے عزت والے بھائی میرے عزیزان جنابِ ملک مقصود کوکر صاحب اور اُنہ دے پسران دی دس روزہ منت کاوشنوں قبول اور منظور الہی آمین عجر و ثواب حاضرین دے مرہومین ملک صاحبان دے خانوادہ دے مرہومین شہدہِ ملت لا وارث مومنین مرہومین اور عج مولد ایک بداخان ایک عالم دین حق سج دنیا تو ٹر گئے جنابِ سفیر سجاد شرازی صاحب مالک ذکر دا سواب اُنہ دے نامِ آمانِ در جیڑے چلائے نے قدم قدم تے سا سالحال عجرِ عظیم عطا فرما جو سکھ دے نے کربلا مولدی زیارت نصیب فرما پانیانِ عشرِ محرم دے خاندام تے گھر تے رحمت و برکت دا نزول فرما کریم اللہ کو شکرو آمین کہلو کریم اللہ وقتِ ظہورِ پاک اتنا شہور عطا فرما جو بارستی پہچان ہو جائے بعدِ ظہور مولدِ قدم اج مالک دلش کریچ امام دی سفائج سردار دی نگائج شہادت نصیب فرما دعا قبول اندی خاطر سلوات اک پڑو باجمات پڑو ماشاءاللہ اللہ 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 عالی مرتبہ عزت معام زیوکار سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاد آران محسن انسانیت جب تمہیں میرے مالک دی سنہ خانی شیخ صاحب شروع کی تھی اس وقت تو آج تک میری کوشش ہندی یہ جو میں اشرے دی مجالس دی ابتدائی نالفہ دو کران دنیا دے ہر دربار تے ہر عبادت گائج داخلے دی کوئی نہ کوئی شرط ہے سیکڑے دی تعداد اچھ مذاہب نے ہزار دی تعداد اچھ عزیزان محترم فرقے نے اور جس مذہب جس فرقے دی کوئی عبادت گاہ ہے اتھے جا کے عبادت کرن دی کوئی نہ کوئی شرط ہے مثلا مندر جان وست ہندو ہونا لازم گرودوار ہو جائے جڑا سکھ ہوئے چرچ جائے عیسائی ہوئے کلیسہ ہوئے یہودی ہوئے مسجد جان وست مسلمان ہونا ضروری پھر اگے مساجد اچھ مزید شرائط ایک ایک محلہ ہر محل اچھ الگ مسجد مسجد جان لیا اپنی مسجد بقاعدہ لکھ دیتا ہے یہ مسجد فلان مسلک کی ہے فلان فرقے کی ہے شرط مسجد جبی ہے بلکہ میں جی ٹی روڈ تک مسجد بکھی او دیتے بورڈ لگے ہویا کہ یہ مسجد فلان فرقے کی ہے اس فرقے کے علاوہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے آیا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اچھا ذرا شیعہ سنی میں بول کے جواب دے مسجد گھر کس دے بڑی مہربانی تھوڑا بٹا جوان کوشش کرنا نال شامل ہونا مسجد اللہ دا گھر ہے تمثیلا ویسے اللہ دا حق کی گھر ہے جی دا نام ہے خانہ کعبہ جی دے عالمین عالمین کے لئے ہدایت ہے یہ مقام اور پہلا بیعت ہے جو بکہ میں بنایا گیا اب وہ مکہ جب بنانا گھر اللہ دا گھر نے باقی مچھران لی تو چاکے مکہ تک اندھے تو علاوہ جتنی مسجد نے کعبہ دیا شبیہ اصل گھر اللہ دا کعبہ ہے ہر مسجد کعبہ دی شبیہ ہے تو جنہو شبیہ تے اتراز ہے وہ پھر آپ نے مسجد نہ بنائے وہ نماز بڑھن روز کعبے جائے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام بیٹا مذہبی شبیہ آتا ہے آج ابتدائے میری توقع نہیں جو ما شاء اللہ اتنی شدت دی گرمی جگہ جگہ تے چپے چپے تے مجلوم دیا مجال تے اتنی تعداد تشریف لے آگے تسیلی آئے ہو تے میں امتظار بھی نہیں کرانا اور میں تو اڈیلم زائع بھی نہیں کرنے اب بول کے جواب دینا مسجد کس دا گھر اللہ دا نماز کہن دی عبادت اللہ دی شکریہ تے جیڑا سجدہ کرنا ہے وہ بندہ کس دے اللہ دا گھر اللہ دا عبادت اللہ دی بندہ اللہ دا جو لوگاں تفریق پا لئی اس مسجد میں فلان آئے اس مسجد میں فلان آئے اے تفریق دی وجہ تو بن گئے نی فرکے مذہب اسلام اللہ حکے قرآن جس پاک نبی دا کلمہ پڑھ نیا نبی اللہ تفرقے نتے ہتر تفریق انجی بنی اے فلان دی مسجد اے اے تھی نہیں آسکدا وگر نا یاد رکھنا اے فرکے بنا لینے لوگاں اپنی دکان داری واسطے وگر نا حضرت امام حسین علیہ سلام سجدہ والاسرت محشر دی صبح تک روح زمین تفرقے صرف دون ایک دا نام حسین یت ہے ایک دا نام یزید یت بھائی سبحان اللہ آپ دیئے آپ سلامت رہے الحمد اللہ رب العالمین بڑی مہربانی ایک طرف حسین والے بڑی مہربانی دوسری طرف یزید والے آبادیت دنیا کی تقسیم نہیں مشکل اگر دنیا نو تقسیم کرنے مشکل کم ہی کوئی نہیں اے ہزارہ مذہب اے ہزارہ فرقے اے ہزارہ مسلک اے لوگا خود بنا لینے تفریق جو فرقہ نکلے ایک دوسرے نال تفریق کر کے نفر تنور ورن کے لوگا ایک اللہ دی مخلوق نو ایک دوسرے توجہ ادا کی تا ہے وگرنا آبادیت دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسین ہیں اور بھائی مقصود جی میں آج پہلے دن توڑی اجازت نال مجلس جب بیٹھے سادہ تو مومنین اہل سنت برادران دی اجازت نال پوری دنیا دے مسلمان دی منت کر آؤ ذکر حسین لیچ اے دس دنے تھے نوکری ہونی اے نفرت منڈ نا لی جگہ نہیں اے اکٹھے ہاتھ جمع کرنا لی جگہ ہے کسی دے آن نال امام حسین وٹا نہیں ہو جانا کسی دے روک جان نال امام حسین فرق نہیں پہ جانا حسین اتنا ہی عظیم ہے جتنا اللہ بنا جاؤ مگر کیڑا مسلمان ہے جنہوں آتش نمرود اوہ ابراہیم والی اگ دا واقعہ یاد نہ ہوئے ابراہیم دے خلاف میلہ اگ لگ گئی دو حیوان ایک کم کرن لگ گئے ایک چھپکلی ایک پرندہ گبرہ تو نہیں گئے ہود 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 بھائی چھپکلی کی کم پہ کر دی آگے دے قریب آکے پھونکا مار رہی پرندہ کی کم پہ کر دے چون چھپکلی پھونکا مار دے آگے لگی میلنچ با مقصود میرے نال سان جد اس مقام تے گئے جتے آتش ابراہیم جلائی گئی اب توجہ جب بیٹھے تو پہلا نتیجہ حضر کرنے لگا میلنچ لگی آگے چھپکلی پھوکا مار دی یہ واد نہیں سکتی ہود ہود پانی چون چیز کترہ سٹ دے کام نہیں ہون دی مگر دو دے کام تو پتہ لگ جان ابراہیم نال کون نمرود نال کون بھئی کیا بات ہے تو اڑے سنن بھی حضرت امام حسین علیہ السلام بھی مجلس چاہو اگر تو اڑا مسلک اجازت نہیں دین بے شک نہ روگو مسلک اجازت نہیں دیتی شیعہ نو اجازت ہے امات تم کر لگے جس مسلک اجازت دیتی امات تم بھی نہ کرے مگر مجلس چاہو مگر اگر تو مجلس چاہو گیا تیرے آن تم پتہ لگے گا نبی نو جو میرے پتر نال کون ہے یزید نال کون ہے مسجدت تفریق ہو گئی فرق پہ گیا مچھران لیج میرے ویر بنوائے امام برگاہ نسلہ دی خیر انہیں امام برگاہ بنوانا چھوٹی بات نہیں اسی لائے کہ خیراج تحسین ہو میں حدیث پڑی تھے تو انہیں سنان لگا ہجت فرما رہے ہیں جیڑا بندہ میرے دادے دا گھار بنوائے انہوں پھر جنت دی دوا کرن دی ضرورت ہی نہیں ہاں ہاں انہوں جنت دی دوا دی ضرورت نہیں مالک ہو کے ہجت فرما بس جیڑا امام بھرگا بنوائے ماشر جو جنت دماغ بڑھ جائے امام بھرگا مچھ نالج بھی ہے نارت ناروی امام بھرگا ہے اُتھے چھے مہینے روشنی ہے چھے مہینے چاچا جی اندھی رہے چھے مہینے جی سمجھو دن نے چھے مہینے رات اُتھے بھی گھر حسین سلامت رو بھئی مجھرم علی کیا باتیں ایک سلوات باواز بلند لاوت فرماؤ کوئی قید نہیں نہ مذہب نہ مسلک نہ عقیدہ حضرت امام حسین علیہ سلام دے پاک دارت آنڈ دی ایک ہی شرط ہے انسانیت بس انسان ہے تو مکروز حسین ہے انسان ہے تو ممنون حسین ہے فقط امام حسین مسلک فرکیدہ موسن نہیں امام حسین علیہ سلام نے موسن انسانیت اللہ دی زمین تجل کے اللہ دا حلال رز کھان علی جگر انسانیت ہے تو مکروز حسین ہے اتھے فرکیان دی تفریق نہیں مسلک دا فرق نہیں مذہب دی قید نہیں بس انسان ہے پرانے ذات کرنے مقصود ایک مسدس پڑھ دے اندین فرمان مصطفیٰ دا جنت تھوڑا اچھا نام چاہو حسین دی چلو اگلی سطر پڑھا تے سارے شامل ہو جنت دا صرف مول محبت حسین دی اگلا جڑا شیر مصدس دا زندگی دا حاصل کائنات وست پیغام اوپ بزرگ لگ گئن ما پیو دا احترام دی بین دی شناخت ہندو بھی من گئے نے ان آیت حسین دی بڑی مہربانی جو آپ شامل ہو رہے انہ آزاد آرہاں وست دو سترہ اور پڑھن لگا جدوں دی کربلا ہوئی نجی ایک سٹھ ہجری تُو لے چودہ سو پنچالی ہجری تک تقریبا بن دے تیرہ سو چوراسی سال چودہ سو سال گزر گئے موبیل سٹھ کے ایک منٹ میں دے کربلا تُو لے کے آج تک لکھا شوارا نے کروڑا شیر لکھے نہیں مام حسین دے شیعہ شائر دی گل کر کروڑا ایک بندے لکھے لکھا شائر بھائیا کروڑا اشار انہا سارے میں بنا گھٹڑی او گھٹڑی میں رکھ دیا تراز ایک پلڑے تھے اے سفر کوئی نہیں میں ان سے آلکوٹ گھنٹے سوے درست شائر جائے پیدائے دکٹر علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان پاکستان دا خواب بکھانا لے شائر مشرق اللہ محمد اقبال دا شائر اتھو جا کے پوچھلو انہا دا جنازہ شیعہ نہیں پڑھیا اے لیس انہا دی اولاد جسٹس ریٹائر جوید اقبال چلے گئے انہا دا جنازہ بھی کسے شیعہ مولوی کو لوں نہیں پڑھایا گیا انہا دی بہو جسٹس انہا دا پورا خاندان آباد پوچھو مسلک شیعہ نہیں زمیر حسینی ہے اور میں پہلے گال کر گیاں میں دوبارہ کرنے لگنا روح زمین تا پھرکے صرف دو نے ایک حسینیت بولو دوسرا یزیدیت اور تھوڑا دیا ہی فرق بڑا آسان دیا فرق لمبی گھنٹے دی مجلس دی ضرورت ہی نہیں بس اتنا ہی فرقے حسین ایک فکر دنام ہے بڑی مہربانی یہ توڑی سردی جنبش جو میں بات پہنچا لی ایک فکر ہے حسین ایک کردار ہے یزید یزید کردار دنام ہے حسین فکر دنام ہے بندے دک کردار یزید اللہ ہوئے تو شیعہ نہ صدا ہوئے تو سہا اس گلتے حد چکے نہیں میں توڑے ایک قیامت تک راضی جیدہ کردار یزیدی ہے وہ حسینی صدا ہی نہیں سکتا مسئلن ملک جو مثال دیتی اپنے گارج کھڑا ہو کے مثال دیاں جو ہر عزیز جوان بزرگ انہوں بات سمجھا جائے شراب پینا ہے یزید دکم جیڑا بندہ شراب پیوے وہ ہے یزیدی چاہے اپنے متھے تے لکھا لوے جو میں حسین وانا میں مکروزان تیب بیٹا اٹھے وے ہتھان دا بڑی مہربانی مالک تو اٹھے تیرازی ہوں میں تو سنجھی ہو تو اٹھے سنند کیا کہنے مہربانی کی بلا جی بزرگان تائید کی تھی میں ممنونہ میں مکروزان علامہ اقبال دا مسلک شیعہ نہیں ضمیر حسینی ہے جیڑا انہیں ایک شیر رکھے اس دا وزن ایک پلڑے تے کروڑا شیران تو بات ویسی جیڑا علامہ اقبال لکھ گئن بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے وہ فرمین دن مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے اوہ آخری عزادار تھا کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین سا بولا بڑی مہربانی اور سرفراز بھائی مقصود بھائی میرے بڑے بھائی سارے مجلس اجی بیٹھے دوسرا نہیں میں اپنے پہلے گھر شرابیاں پڑنا جو میں نے گھر پڑن تنازے جو دل ہوئے تو میں اگلیاں دو صدرہ سونا اے تے توانو یاد آئی تُساں میرے نال پڑی اللہ ہم اقبال دی خواہش آئی آخری زندگی ہے اتھے فرکیاں دا فرق نہیں ناسی قدی پا جائے ناکی سیدی دل ازاری واسطے مجلس ہے آخری زندگی اللہ ہم اقبال دی خواہش آئی جو میں کربلا جاما ایک ایسی مرز جو مبتلا ہنجدہ علاج دریافتی نہیں ہویا ڈاکٹران کھول گئے تھے ڈاکٹران کے اتنا لمبا سفر تُسی نہیں کر سکتے کیوں جہاز دی سہولت کوئی نہیں مشکل رستے ہیں تُو گزر کے مہینہ سوا لگنا آئی تُسی اتنے مشکل سفر تے نہیں جا سکتے تو آڈی زندگی واسطے خطرنا کے جب بیٹیاں ڈاکٹران مل کے منع کر دیتا کہ لمبے سفر تے کربلا نہیں جا سکتے تو پھر علامہ فیصلہ کر لیا کربلا نہیں جا سکے تو موچی درواز لاہور مرکزی امام برگاہ چلے گئے میرے وطن میرے گھار والے میں گھر کھلا پڑھ دا نا اس پورے زلے دا چنے ہوئے مجموع بلکہ دور دور تو آئے ہوئے ازادار امام برگاہ دے اندر نہیں گئے علامہ اقبال دروازے تے رکھے اپنی پیشانی امام برگاہ دیدہ لیزنال مس کر گیا دن تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ کو لرپے جب ہی سہی ہاں پتہ لگا گجرہ والا ہے کیا کہنے کیا کہنے تیرا آستان جو نہ مل سکا بھئی کیا کہنے ہاتھ ہمیشہ اچھا رہوے تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پے جب ہی سہی تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری اگلی ستر اچھ نتیجہ کیرڑا کوئی حکت دات جڑا بلند ہو اچھوشیہ سنی درہ گیا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پے جب ہی سہی فرمندن ہمیں سجدہ کرنے سے قرض ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی ہاں 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 ہی یا علی علیہ السلام ہمیں جی آتھا بھئی بڑی مہربانی ہمیں میں بڑی مہربانی میں بسم اللہ حیدری آلی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں یہی سہی یہ بھی تو در حسین ہے تو کوئی آئے میرے ویر دنیتیں جو اسان شریفہ نمکان دینی ہے یہ پیغام آئی اتنا ہی پیغام میں دو تین مجلسوں پر پہنچا کے ادھے بعد انشاءاللہ جتنا تُسا سننے میں اتنا مصحب پڑھنے اور کسرت نال جوان تشریف لے آئے نہیں بزرگ بیٹھے ہو اجیہ کم محرم گزر گئی پہلی دی دیگر ہو گئی دنیا دے کمکار مقصود بھائی چھٹ کے چپے چپے تے ازاد آری تے جگہ جگہ تے رون والے کٹھے کیوں آج پہلی دی دیگر ہو گئی ہے بہنا بھرا نال لے کے بھرا دی مقتل دے نیڑے آگئی ہیں مسافر حسین دے اجڑند دن شروع ہو گئے ویسے کوئی موسم کوئی وقت کوئی مہینہ گھنٹہ مخصوص نہیں حسین دے رونہ ستے اہل سنت بھائی مگر دس دن اچان دی اطلاع پہنچے نا جو چڑن والے تے اچھے رے بیٹا مغموم ہو جان دن تو اڈتے غم تاری ہوں گا کیوں اے سوال امام تے ہویا جو چندی باقیاں دی شہادت منان دے ہو ایک دن پنجی رجب اکی رمضان حسین دے دے ہڑے دا کیوں امام فرمائے جدو محرم دا چان نظر آوے نا حسین دا خون والا چولا اے برامدگی ہونگیاں نا جدو شہادت پڑیاں جان گیاں تو سی تابوت برامد کر دے ہو عرصت حسین دا خون نلود کمیز برامد ہوند ہے اس خون چاہے حسین دی خوشبو پسینے دی نہیں خون دی خوشبو وہ خوشبو ہر او بندہ محسوس کر دے جی دی روح حسین نلبائے کا کھے میں کروڑا دفعہ بسم اللہ کرا بس حسین دے خون دی خوشبو ہاں دی یہ تے پہلی محرم نو ازاد آرہاں دے چیرے غم کی نوجان دے بھائی جان سارے رستے تے میں تقدہ آیاں لباس کالل اللہ مسیائل محرم دے اترام دیگر مسئلہ دے لوگاں بھی خوشیاں منانیاں چھاڑ دیتی ہیں ایک بڑا بھائی جان کوئی دو ایک سال سال پرانا چھاڑے علاقے چھاڑے علاقے ایک اور سا لگ دائی وہ جو دو دن محرم تو پہلے لگنا آئی تے اتھو دے اہل سنت اکٹھے ہو کے گئے انہاں ایسی تے ڈی سی انہوں درخواست دیتی ہے تبدیل کر دے او تاریخ خان بدل دے او خوشی تے نچن دے دے ہڑے او چند چڑھنا لے جس سے لوگ حسین غریب نوران دل ایک ہائنال مجلس تمام ہے نہ میرا یہ مزاج ہے جو کوئی چوکھا شور مچے سی تے مجلس ہو سی نہ ہی باننی نو اس چیز دی طلب ہے اتنی بڑی تعداد جو گھر چھٹ کے ٹو رہے ہو جت تو میرا پتر میرا بتیجہ چھوڑ کے گئے میں اتھاؤں پڑھنا جو وطن تولیدیاں تھی یہاں کی میں ٹوریاں باقی مضمون تو انہوں سارا سال سنائی دیں احاتھ بن کے محرم دے دنائچ آؤ ترتیب نال پڑھنے جو ٹوریاں کی میں پھر سمجھ آئے گی جو لٹیاں کی میں بڑی مہربانی کچھ تو سادات بیٹھے ہو کتھ کتھ سید آدھے تشریف فرما پردج میری امامہ سید آدھیاں اسی یہاں سارے غیر سید کمی مکانی اسی آیاں تو انہوں لٹے گا راستے پر چامن میں سادات باستے ہائے پنن لگاں اسی ہائے کر کے مکان نہیں ہے میرا بیٹا چھوڑ گیا ہے جو حسین ولید دربار چوبال لائے اتھے ہی چھوڑیاں نے بینٹو ریاں تے بھیرا والا ہے اس تو اگو میں پڑن لگاں میں کل بھی یہی پڑ ساں جو کی میں ٹوریاں پھر او دے بعد ترتیب نال جی میں کربلا ہے انج سونا مندہ آدھیاں تے یہ بچے جوانی مانو شبیر دی امم دا صدقہ میں تو صرف دعا ہی دے سکنا تریوی دفعہ دا بینٹ بیرا دا زباہ رہاں تے میں مسافرہ ہر ویل مظلوم دی نوکری چاں کالے کپڑے چاں دعا دینا شاللہ حسین دی امم توان کس ادھا محتاج نہ کرے دی گردہ ٹیمیں ایک دعا تو سی کرو شاللہ انو منگنا نہ پوے جنے قد منگیا نہ ہوگئے واہ بھائی واہ اور خصوصاں او پردے دار تے قدی سوال نہ کرے جس قدے نہ منگیا ہوگئے کمال روحانیتے شیعہ سنی ہائے کرویٹھے نے مکان اتنیوں سی جتنی شام دی تھکین و منظورے میرا عشق دکھ پڑھن نال تو اڑا عشق مسائب سنن نال تے میں نے برا حکمی سے واسطے دیتا ہے جو جتنا پڑھ سکتا ہے مسائب پڑھ آو پھر دکھاں دے دے ہڑیں تے دکھ پڑھئے اٹھائی رجب اے تقریب بنویلا دی گردہ ٹیم جا فر تیار دی حویلی اچ علی جائے بادشاہ دی دی اُتھے بے گئی جتھے عرب دیاں سوالی اور نامانی بھائی سبحان اللہ بھائی کیا کہنے ہو گئی منظوری اتنا وقت لگ دائے کوشش کریں سامو کا آنیج دے یہ جو جنازے ہوں تھے دین وستے تُس ہی گھر ہو آئے ہو رئیسِ عرب دی دیں رئیسِ عرب دنوں امیرِ کائنات دی دیں جعفرِ تیار دنوں پہلی وار زندگی ہے بول کے کدھی منگیا نہیں نا اُتھے بے گئی جتھے عرب دی سوالن اور تنبان دیاں حضرتِ عبداللہ اپنے بسترے بیماری تو ڈٹھا ہے جو علیدی تھی سوالیاں والا انداز تے مڈی تے بہ گئی بندے پڑ چھٹ دنے جو عبداللہ پہچان نہیں سکے تے دین انواکھیاں نے کوئی سوال لنے اے دی ضرورت چوکھی ہو سی تُسے تھوڑا دیتا ہوئے گا عبداللہ مدت تو بیمار نہیں جو بینائی گھٹ گئی ہوئے تے پہچان نہ سکے ایک رات پہلوں جدہ حسین گئن ولید دے دربار عبداللہ نالائی جدہ حسین کچیری چور روندے ہوئے باہر آئے نا واہ بھائی واہ کہ ڈی سونی تے دکھی بزرگ آئے کی تیئے مدینہ دے دربار چون مدینہ دے مالک دا پتر روندے ہوئے باہر آگئے باقی حاشمی چپن عباس ہنجو ایک کے روپے باقی بول دے نہیں کچھ دیر تا عبداللہ ویکھ دے رہے پھر انہیں قریب آکے جھوک کے سلام کر کے آئے دن اتنے نوکر جو نالنے روندے کیوں ہو بھائی آفرین مرحبا جزاک اللہ اتنے نوکر ہیں دی موجودگی ہے چھے رون دی وجہ کی ہے اس علاقے والے کون شیعہ سننی ہائے کر سکتا ہے سیر جکہ کر کے روکی آدھین عبداللہ میرے کو لوں نام نے دی قبر دے سامنے یزید دی بیعت مگ دے لفظ بیعت آیا پیران تے ہتھ رکھے مولا بیعت دنا سو ان کے ساڑھے سامنے روئے ہو ساڑھی زندگی تے موت دا مسئلہ بہنہ نو لے کے امن نال گھار بے جاؤ تسی گھار بہو چار جوان من دے ہو ایک کے گوڑا تے ایک کے تلوار دے ہو اسی پانچ کائنات تے پھر دے ہو حسین آدھین نے کڑے کڑے جوان دے وہاں فرمایا ایک توڑا ویر انفیہ کرسونال والے نگواہ بنا کے ہائے دوسرا توڑا ویر عباس تریجہ مسلم بن عقیل تے چوتھا توڑا پتر سجاب شہباز آئے کرن والے شہباز آئے کرن والے آفرین مرحبا جلہ کلہ میں بسم اللہ کرا چوتھا عدیبوں پہ چوتھا توڑا پتر سجاب اسی چار لانے ہاں کائنات دا چکر واپس پیران تے ہاتھ وغدوں آ رکھ ساں جدہ کوئی کمینہ کسے شریف تو بیعت نہ منگے حسین آدھین امام دا کم میں دین خطرے چوئے پہلے تبلیغ کرے تبلیغ نال نہ بچے وطن چھڑ دے وطن چھڑے ہاں خطرہ برقرار روے سر کٹا دے سر دیتے ہاں بھی دین نہ بچے پھر معاف کرنا سیز آدھین پھر بہنہ قید گرا چھڑے بھائی کیا کہنے ترائے گلنا عبداللہ چھپ رہے کے سنیا جدو جوانی نصیب ہوئی سونا ماتم کر کے ہائے کرن والا تین گلنا تو سنیا نے بیٹا خاموشی نال جدو چوتھی گل بہنہ دی قید دا لفظ آئین عبداللہ ترک کے آدھین مولا توٹر کی اراد ہے حسین آدھین عبداللہ میں آنا لی رہا تو مدینہ کوئی نہیں رہا مولا کتھے تیاری ہے حسین آدھین لمبے پد کر کے مہینے ہدیاں مندلہ کر کے میں وہاں رکڑے ہیں اراد ہوئی سلا کے والے لفظ اراد آیا زمین توٹ کھلے مولا غلام تیار کرا محافظ تیار کرا تلوارہیں جمع کرا فرمایا نا غلامہ دی ضرورت نا محافظہ دی لوڑ نا تلوارہیں کٹھیں کر تے عبداللہ ناراض نو ہے میرا ویر تین بھی میرے نال نہیں آنا بھلا ہونے جی مولا تے ایڈے لمبے پا دے جو ایسی کون حسینہ دینے جی ڈے چار منگے نہیں نا او چار وقت دے علی میرے نال ابباس ہو سی ہنفیہ ہو سی فیل حال اے پھر میں چوتھی مجلس اجاد دستان جو ان علی نہ کھیڑے کن جانے حسینہ دینے فیل حال اے چار علی میرے نال جینا چوتھی مجلس سنی انہیں واجہ لگال ضرور یادہ سی اے چار علی میرے نال اٹھ بھرا میرے نال چاچے اکیل دے پتر میرے نال ارسن ویر دی اولاد میرے نال قاسم میرے نال اکبر میرے نال انہیں گندے گندے نال اللہ حیتِ گواہ بن جائے گا آخر تے ہو لے جی فرمائے جانے میرا ستارہ دن دا اسگر نال اس علاقے والے لفظِ علی اسگر شاپاش آفرین مرحبہ تڑپ گئے عبداللہ مولا سترہ دن دا بچہ ماں دے بغیر جنگلہ دے سو پر کین کرسی حسینہ دینے جگر سمال اسگر اکلہ نہیں ہو دی ماں میرے نال قاسم دی اممہ میرے نال مرحبہ مرحبہ جزاک اللہ الحمدللہ چھوٹے بچے تو ہر بندہ رونے شامل ہو گیا اکبر دی ماں میرے نال قاسم دی ماں میرے نال اسگر دی ماں میرے نال نام میں سیز آدیاں دے نہ چائے نہ زندگی چانے نہ حسینہ دینے میری بیوہ بہن میرے نال اب باس تے حصے دی بہن میرے نال پھر رک کے آن دینے جے کوئی آن دے وے بلا ہوئے تو آٹا یار جے کوئی آن دے وے تا میری بھائیوال بین میرے نال بھائیوال دنایا عبداللہ منٹی تے ڈے بھائی آشم خون آئی جلال آیا چیرہ کدی زر دوندہ ہے کدی سر دوندہ ہے اکھاں لالین ہاتھ کم دین تے آدین اکبر سہارا دے تے میں نوگار پہنچا وا بھائیوہ جیڑا آن لگیاں وقت تجا فرے تیارہ تے تیز بخار تے کروٹاں بدل بدل کے دے نلیدیاں دیاں عراق دے جنگل بلا ہو نے جی پتر نصیب علیب آج شاہ دیاں دیاں اے امن دیاں پلیاں پردہ دار تے عراق دے جنگل مدت مریض نہیں ایک رات پہلے دا بخار اوہ جتھے سوالنی والی جاہتے اتھو شروع کی تاہی نمہ سہر سوال کرن والی بی بیاں لی مخصوص جاہتے علی دی دی دا سوالیا انداز عراق دی شرافت اچھ کچھ رسمانے پردہ دار کسے تو کچھ منگنا ہوئے نہ پرایا مرد ہوئے ہاتھ تھینجے ویکھڑا لینو سمجھان دیئے پردہ دار دا کوئی سوال ہے اپنے کسے تو کچھ منگنا ہوئے پھر زمین تے لکی رہاں آلیا سینڈ مٹی تے بے کے ماریا نے لکی رہاں تے عبداللہ تڑپ کے بستر چھڑ دیتا بخار بھل گیا مرض بھل گئی کولا کے زمین تے بے گئی کون سمجھ کے ہائے کرے ہولے علیہ دی نلی دی دی تو اٹھو کتار بھیرامان دی موجود ہے آلیا اس کتارج تیرہ ایک بھرائے جہدہ نا حفاظ ہے آہا ہا 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 واہ بھائی واہ آفرین جہدہ کلہ تیرے اکویر تنا علمدار عباس ہے اوہ تیرے دروازے تا پہر دارے علی دی دی ہونے جو دروازے تے آکے غازی تمہا نو بکھے سوال نیا لیا تے سوال نیا انداز تے عباس میرے کلو کچھیں جو میں میں بھی جیندہ ہاں توں ہی جیندہ ہیں تے ایک بٹی تے سوال نا بڑھ کے بے گئی آلیا دس ہونا میں جواب گیڑا دیسا سوال کرنا سکھیا کوئی نہیں جدہ شوار پوچھیں میرے بابا مروں ایک بند پڑھ دیا اندیا دو ستنا سنانا جدہ شوار پوچھیں نو مٹی تے کیوں بیٹھے ہو مگیا ہائی کا دینا سوال ملے آتے موقع بنیا بی بی آتے نے سواشتے بیٹھیاں سامان بنیندے وے کھائیاں ویچ ویڑے اپنی ماں دے پی وارو واری آج باندھ ہوندے نے میرے پیکے آدے درواز مرحبا مرحبا جزاگلہ 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 آفرین بھائی آفرین بھائی پی وارو واری آج باندھ ہوندے نے میرے پیکے آدے دروازے تڑپن عبداللہ دے آدن آلیا اوہ وقت آگیا یقینا نوہ ویلا آگیا چاچے جایا کیڑا ویلا عبداللہ دے نلیدی دی میں نوہ علمیں جو تُساں ٹورنا ہائی اے نائی پتا جو آج ٹورنا ہے قدوں دا علمیں فرمایا جدو تُو اٹی ڈولی دی گردہ ٹہم آئی تو اٹی پیک کی ہوئے لی آئی تو اٹی ڈولی اج بٹھا گئے تو اٹی بابا میں وکھرا لے گئے تو میں نے فرمایا نے عبداللہ میں کونہ میں حت پہ دے تُسی امیر میں نوکر علی فرمایا یہ بزرگ بیٹھے ہو آج تُو امیری آلے دعوے مک گئے تھی آلے ہوندے نے غریب کروڑ دفع بسم اللہ کرم میں ایک دھیدہ غریب پی ہوا تے عبداللہ میں وعدہ کرنا میری دی منگنا نہیں سکھیا اے پوری زدگی اے میرے جائے بابے اگر سوال نہیں کی تا اے تیرے تو کوجھ نہ منگ سی بس ایک وقتا سی امت حسین کو لوگ دل چھڑے سی اے تیرے تو کچھ سی میں بھیران اور ٹور جاماں عبداللہ اگر تے صرف عزمان وستی منہ کی تا ترٹرن تو پہلے حسین نے میری دیدہ جنازہ پڑنا ہو سی بھائی جان ہے تے رکھ کے ایک لفظ میں پڑنا ملک جی تھے پڑے مکانا تو یہ بچے مکملویاں آج تو آٹے بھی حوالے کر آج تو دس کیارہ سال پہلے ایک سو ساتھ چک سر گھوتے قربانی اللہ دن آئی ای اور ٹیم آئی قربانی اللہ دن مجلس ہوں دی آئی ہون گیارہ ذلحج ہوں دی اے ہی ویلائی تے میں اے ہی ستر پیوں پڑ دائی جو علی دی دی سن دی بیٹھی اے تے عبداللہ پیادن علی آکھے آئی ترن تو پہلے حسین نے میری دی دا جنازہ پڑھاونا پوسی کون ہائے نہیں کر سکیا شرازی سیادن آل مدینن پیش نمازن ملک جی اے مجلس ہی تھی بیٹھے ہیں اٹھ کھلوتے تو نہ کہ حسین دادا کہ رک جا میری ایک حسرت ہے میں کہ بابا جی حکم کرو عالم و سیدونا کے بحسرت چنگانائی عبداللہ روک لگیا مدینہ مر گئی ہوئیا بھیرا جنازہ پڑھ کے کسے حجرے جدہ بنائی جا گیا چھتری شہران دے بدا آہا 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 مرحبا 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 اے موجزہ علی دی دا اے ذکر اجازے میری مخدمہ دا شاپا میں صدقے ہو جاما بھیرا مدینہ دفنہ ہی مہندہ پردے سے چپے غیرت شرابیاں دے مجمع جبور کا تنام آگیا حلی دی دی امام دا حکمیں اگر دیر نہ لگر آؤ تو میرے بدے ہاتھ مجبوری ازادار درستہ نہیں روک رہے تو اڈی منت کر رہے ہیں اگر دیر نہ لاؤنا بیٹا پچھے ہی بے گئے کرو اوہ جتھے آخری ازادار بیٹھے ہیں نا اوہ تمہیں پچھے علی زین العابدین سجاد مولا پاتھ میں نے فرق نہیں پونا ہو سکتا ہے کسے دیاں سویج فرق آیا ہوئے عبداللہ روکلن دا مدینہ ہی مارویں دی بزارہ سے نہ رول دی بے گاہرتا تو چادران تے ناما کی دی تلیدی تھی امام دا عمر آئی سائی کڑو تے اجے مسائب میں ہون پڑنے ملک مکسود جتنا تیرا مجمع تیرا زلہ مسائب سنے تیرا علاقہ میں اتنا پڑ سا اجے تے اجے ابتد آئے اجے تے میں ڈٹھے کون کتنی جگر جتاب لے کے آئے غریبانوں پر چامن دی ہاں جوانو دیوگے ساتھ آکھا سترا علی دی دی اللہ دی کائنات دے وڈے امیر علی دی بے شک تُسا دھی ہو مگر غریب میں ہی نہیں حسین ٹر دے نہ نال ٹر پاؤ بس اتنی مہربانی کار جتنا سامان حسین دے اتنا تُسی بھی لے جاؤ اوہ سو اٹھ لے جاؤ تُسی سو اٹھ لے جاؤ بی بی آدھ نے اتنا سامان کی کرسا عبداللہ دنے لمبا سفرے مہینے دی منزلے سال لگ سک دن مطہ حسین اکبر دی شادی کرے جی اوہ پہ تُم پالن علی ماں ہے جتنا خرچہ حسین کرے اتنا عالیہ تُم کر سکے بسم اللہ کرا کوئی داپ اندرہ رہ گئے ہو کرنال شامل ہائے چا مانگا مک تو میں شام تو بھائی جی تو آٹی ہائے دی خیرات عبداللہ دنے میں تاجرہ میں عرب دا ہر علاقہ پھردہ اکثر شریفان دی ہمارا تن جنگ نائچ عرب دیڑا کو لٹاڈا ہائے در مطہ کی تھائیں برات رڈی منے جتنا سامان حسین رڈاوے اتنا دوں نا ہوا کائی جاگیر ضرورت ہے تمہیں اتھائیں لکھ دیما آکھا ستر بی بی آدم جاگیر تے میں شام میں چلے خوالی آئی چاہتے توں سامانہ دی ضرورت نہیں گلہ اچ دیر ہو گئی حسین فرمایا لی اکبر جا پتہ کر رہا آجاں تیری مانو اجازت کوئی نہیں ملی جس ہائے کی تھی اسے احسان کرنے میرے تھے میں اوہ لفظ اشارے چاکھن لگا میں پتہ کرنے اشارے تمہچے تازیانے سنکے تمکسود ہر کوئی روندائے ملک سر براز میں اشارہ ویدان جو یہ دو جلے اندھا مجمع حفظہ بات گجنہ والا کتنی ہائے کر سکتے ہو کتنا تُسا آنکھ سمجھ کے مسائب سن سکتے ہو بیٹے یہ تو آٹے بستے بزرگ میرے نالن تُسا جمام ذرا سفر کرنا دروازے تے آکے علی اکبر اکھے امہ اجازت ہے میں اندر امہ تھوڑے ہیں سمجھے چلو کھول کے سمجھا جڑا جھولی چپلدر یہ ہے نا اوہ پتر بھی علی دی دی دے دروازے تو اجازت بغیر اندر نای آنکھ ہون سمجھے ہو سارے ہون سمجھے ہو سارے ایڈی ویڈی پردد آ رہے ہی جھولی پلن اللہ پتر بھی اجازت بغیر بھائی جہان اندر نای آنکھ ہے بسم اللہ اکبر اندر آئے انتماد صرف سلام کی تھا عبداللہ ناولیس کی گل کی تھی جو عبداللہ دے وین اچھے ہومن لگ گئے عبداللہ دے قریب آگے علی اکبر آدھن چاچا توڑے آباد تے وسط شہر چھ میرا مسافر تے مہمان بابا پیاد ہے اجازت دے دے ہو میری مہاں ڈرپ ہوئے پہلے عبداللہ اچھا رنے انتواتا دے توڑا بابا ہے کائنات دوڑا کریم اے میں ہاتھ با دکھنا میری منتے باپے نوہ کو میرا ایک سوالے میں نو خالی نولاوے آج میرے وانی کر کے سارے ہاشمی لیاوے تے جی میں عزت علی بہنے انہیں عزت نالے صحابے لیے چو لے جاوے اکبر آکے پیغام دے تاویر دی پیغام سنن کے حسین مٹی تے بے گئے غازی ہاشمی جہان بھلا میرے سارے بھرا میرے پتی جے میرے بانجے میرے پتر کتار جہاشمی جمع ہو گئے حسرت بری نگاہ علی اسگر دی ماہ دے حجرِ علوے کے تے حسین بیٹے آدھے نسگر دی ماہ میرا پتر تے میں ستارہ دینا لینا اللہ واہ 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 جتنی زی شان ہے او سے کیا کہنے بھائی جتنی زی شان ہے او سے شام نال میں بیڑ نو لے آما حتھان تے اسگر پچھے پتر بھرا بھتی جے بھانجے ہاشمی آدھے کتار آلیہ دے دروازے تے آئی قرآن دی آئیت تلاوت ہوئی دروازہ کھلا اندر آندھا ڈٹھا تے بر کے جو ہاتھ جا کے ہکہ دعا کی تی اس شاء اللہ انہا کتارانو نظر نہ لگنے شاوہ بھائیوہ واہ بھائیوہ آفرین جزاک اللہ شاہرہِ کتارائے میں سلامت رہ جام ہے بینڈ دعا کریں دی رہی حسین نو اندر آندھا ویک کے عبداللہ مشکل نالا پڑا مقام چھوڑیا پہلے ہاتھ چمیں پھر پیرہ تے ہاتھ رکھے حسین بھرانو اے جہاں نالایا تے عبداللہ پہ دن مالک توانو بلان دا ایک مقصد آئی عبداللہ کیڑا مقصد بادشاہ میرا دل اللہ ہی جیندیاں آنکھیں جیندیاں نو ویکھن ماتے تسی والا ہوتے میں نہو ماں دوجہ پہلا مقصد آئی زیارت دوجہ مقصد آئی عزت نال بہن نو لے جاؤ کائنات نو پتہ لگے کہ ڈی وڈی پردہ دارے تتریجہ مقصد ایک میں منت پیا کرنا میرے نال وعدہ کر کے ٹورو جی میں آج تسی سارے میرے گھر چوالیا نو لمڑن آئے وعدہ کرو جتو انہیں ولنائے ان جی سارے پورٹسان آسو عبداللہ دی گاموں کی جواب دیندی بجائے اسگر ہانا اللہ کے حسین دروازے انٹور کے آتے اکبر بہر لگا باس بہر لگا قاسم بہر لگا انہوں محمد بہر آجا حسین بلندرے جمان ٹڑتے رہے آخرتے ہمیں لیے چہیک سجاد رہ گیا ہم آدمی عزاد آرہاں سجاد علوے کیاں دینا عبداللہ دی شرطے او لے جاوے جیڑا پہنچا جاوے اسہاں برڑا کوئی نہیں تون جان تیری ماں جانے آج لے جا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جال دے ماں نتیجہ ستردہ بھائیان شیخ صاحب کرو گے ماتہ ہم دےا ستردہ نتیجہ آج لے جا آتے کال پہنچا جاوے حسین دی کال سن کے سجاد آئے عبداللہ دکول ہر چون کیا دن چاچا بات ہے آج لے بھی جا ساں جتوں ورسی میں پہنچا بھی جا ساں پر ایک وعدہ دوسری بھی کرو جتوں میں پہنچانا میں سنان لوگے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آفرین مرحبا جزاک اللہ میں تھے ہی چھٹ جا ماں وقتی بہن ڈیر ہو گیا تے مجلس ہی پوری ہو گئی پر میں ایک وینڈ نہ کرا جائی انداز تھا پتر کیوں ہاتھ بند ہیں جیڑے ماں پہ ہوتا ہے انشاءاللہ نصیبوں میں تیرے ماں باپ تیری خوشیوں میں صدقہ علی اکبر تھا پتر ہاتھ نہ بان دوکری میں وینڈ کر کے جا ساں ایک گال سون کے حاشمی جوان نہ دے بینہ دی آواز بلندوی جو میں تسی جنہ دی سنت تے ہائے بیٹھے کر دے وہ جوان حاشمی اچھر انہیں تے عبداللہ دن ٹوڑ جا انجنہ ہوئے کسی علی دا جگر اتھے ہی پھٹ جاوے غیرت دے سمندر جو شیچا گئن بھائی مقصود وڑا چاچا میرا مرحبا بھائی تے لفظہ دے ہیں سناوا ہوا دے ہیں دیاں نو وکھا کے دی گر لے فرشتے بے کے روانا لیاں بیٹیاں ماماں بینا وس دی ساوری حویلی چو دیاں نو وکھا کے حکمہ دی چادر بھائی کیا کہنے پہلا ان چادر سمالی پھر ہاتھ پہ شانی دے رکھیا پھر آد یہ میرے چاچے دا وس دا گار وس دی دا آخری سلام یا ہون میں آسا نہیں یہ آسا تھے وہ جڑ کے آسا اتنی گال کی تھی بھائی کیا کہنے عبداللہ کیا کہنے جیٹی شان آلی یہ تیری جیٹی سونی ہاں جو بھی لڑ دی اما پیوں نصیبوں میں بیند دا مرتبہ کائنات انہوں دسا سامن بس لے اجیاں عبداللہ دی حویلی چاہی تے چار ویرہ سارتے چادر دی چھاں بڑھا لے روندیاں ناثکن والی قوم چادر دی چھاں تے لے پھر بھی انجٹوری جی میں امام و بحلت اگے امام یعنی علی زین علابدین پچھے عباس سجد کھپے اکبر و قاسم دائرہ جو محمد حنفیہ سمیت پتہ نہیں کتنے بیراؤ آلیہ جو ٹورین اجیا بیڑا نائی مکہ آئی آغازی تینواری عرشہ نشارہ کر کے آتھیا آلہ جاب آلہ جاب عباس آسمان اللہ کیا آلہ جاب حنفیہ دن کسے جیورت نہیں بہرہ ہوئے ہوتے کھین پی آدھائے پردہ کرو آزی آدھین میں جاندھا ہاروے لے فرشتے محمد اکبردہ سلام کرنا دین میں ملائک نوکی آدھستا پردہ کر جاؤ ولی دیدی بہرہ اکھی باندھ رکھو پردہ دارے واہ 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 مرحبا بھائی آفرین بھائی جدہ اللہ الحمدللہ حرق بہگیا جی آخان او پردہ دارے آلہ حجاب دیا صدا میں چمموک گئی ہوئے لی ابو روگیا دروازہ آگئی سابری ہوئے لیتے پیکی آلی مسترک گلی گلیے چالیا چاند کلم چائے مدینہ دی زمین کمبھن لگ گئی بی بی آدھین سجاد زمین زلزلہ کیوں ہے سجاد آدھین میں نے دستا ذرا ایک دفعہ پچھے لگا کرو آلیا پچھے لٹھے آباس مٹی تے بیٹھے آماما لہائی بیٹھے جتھے بین دے پیران دے نشان دنگازی مٹا چھڑ جائے آدھین چھتا دے نے اچھا اللہ مان اللہ مان اللہ جلیہ ملتکے آفرین بھائی مرحبا بھائی حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا سنڈور جن اے لوگ بہران ہیں میری غیرت برداشت نہیں کر دی کوئی آلیا دے پیران دے نشان بیکھے آدھین گازی یہ گل پہ گردین آلیا ایک ہاتھ رکھے سجاد دے مونے دے دو جا ہاتھ دیوار تے رکھے اسے پیران نشان مار کے آنے اے جا کتنا تُو نہیں اوہ میں تھا کبھئیا میں کندس ہو ہا چاہ میں دو جا دا تُو سانجان دے ہو مرحبا 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 بھائی حق ادا ہو گیا سنڈور جن سنڈور جن اے جا کتنا تُو نہیں صدقے صدقے اچھا یہ تھے سلام بھی اگر دا دعا دعا تو پہلے اگلا وین نہ سنا جا تُو سانجھو دو جی وار روکے تا وین اگلا نہ سنا جدہ حسین آکھے حلیدی دی اجیتے سخنہ دی ابتدائے علی آجیتے مدینے جی گھلیے اللہ جانے تیں کتنا ٹرنے جی میں عباس پگڑی نال پیران دے نشان بیٹھے میں رہن دے زمین چھاڑ دیتی وہ داؤڑ کے پگڑی حسین دے قدمہ تیرا کے نالین چون کے آدھے نا گھر وانج بیڑ او ویچ سفران دے میری منہ تے فکر رکھ لی لے جی ڈی کو ج قدمہ دے آیو تھا کب بی یہ وہ کی میں ٹرسی نہ نامیل او نگری اہین اللہ علانت اللہ اللہ لکوم الظالمین و سیع عالم اللہ